بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد اکرم خوصو سر سید احمد خان برے صغیر کے تاریخ میں ایک بہت بڑا نام ہے ایڈوکیشنسٹ اسکالر ہسٹورین جو آپ کے خدمات ہیں وہ نہ صرف مسلمانوں کے لئے بلکہ تمام انڈینس کے لئے تھے جو بھی آپ کے کارنامے ہیں چاہے ایڈوکیشن کے حوالے سے سیاسی سماجی مذہب کے حوالے سے جو تمام آپ کے سرویسز ہیں کنٹریبیشنز ہیں ان کو کہا جاتا ہے ایڈوکیشنسٹ آئیے آج اس ٹاپک کو ڈسکس کرتے ہیں سر سید احمد خان آپ اداوے اٹھارہ سو سترہ میں ایٹین سیونٹین میں ڈلی کے اندر اور آپ کا ڈیٹ ہوا انتقال ہوا ایٹین نائنٹی ایٹ میں علی گر میں اور آپ کو دفن کیا گیا علی گر کے اندر پہلے آپ کا نظریہ کچھ مختلف تھا شروعات میں ایٹین نیشنلزم کے حوالے سے پڑے مشہور تھے آپ اس کے بعد کچھ آئیڈیا آپ کا چینج ہوا چورز اسلامیک نیشنلزم اور آپ نے آگے چل کر ڈو نیشن کیوری بھی دیا تو چاہے آپ نے یہ کہا کہ مسلمان الگ قوم ہیں مسلمز اور سیپریٹنیشن اس کے باوجود بھی جو ہیں آپ نے ہندوز کو بھی فائدہ پہچایا علی گر کالیج کی حوالے سے دیکھا جائے تو بڑے بڑے سکولرز تھے پروفیسرز تھے آپ کے فرینڈز تھے دیوازی ہندوز تو یہ کہنا غلط ہوگا کہ علی گر تحریک میں صرف فائدہ ہوا مسلمانوں کو یہ بالکل کہنا غلط ہے علی گر تحریک میں بہت فائدہ ہوا تمام انڈینز کو چاہے وہ مسلمان تھے وہ ہندوز تھے یا وہ سکھے تھے ایونی بیلٹش کو بھی بہت فائدہ ہوا یہاں بڑے پھلے سمجھتے ہیں اب آؤٹ انٹرڈکشن کچھ طارف آپ کا بہت بڑا نام ہے میرے پاس الفاظ نہیں ہے لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ ہم کچھ کہیں گے آپ کے لئے سید متقی شاہ کے گھر میں آپ پیدا ہوئے یعنی کہ اس فادر اسپ نیم واس سید محمد متقی شاہ ڈلی کا ایک معزز فیملی اور عزیز نسا مدر آف سر سید احمد خان یہ دنوں نام یاد کیجئے گا سید متقی شاہ آپ کے ابو کا نام تھا آپ کے والد کا نام تھا اور عزیز نسا آپ کے والد کا نام اس کے بعد یہاں پر کیا ہوا اچھا تین تھے اور آل آپ سیبلنگز دو بھائی اور ایک بھین سید محمد جو آپ کا بڑا بھائی تھا آپ کا نام ہے سید احمد بڑے بھائی کا نام کیا ہے سید محمد اس کے بعد ایک چھوٹی بھین صفیت و نسا نمبر ٹو پر اور آپ نمبر تین پر سر سے چھوٹے تھے آپ اگر بات کی جائے ایجوکیشن کی تو آپ نے کوئی بڑے بڑے کالیجز ہائی لیول کے جوائن نہیں کیے تھے تعلیم آپ نے حاصل کیا دلی کے اندر وہاں جو لوکلی لوگ حاصل کرتے ہیں اس کے باوجود بھی بہت بڑا نام ہو کر سامنے آ گیا سر سید احمد خان اگر آپ انڈیا کی ہسٹری پڑھیں گے تو اس شخص کو لازم ہی آپ کور کریں گے آپ کا نانا جی خواجہ فرید الدین میٹرنل گرین فادر ایک بہت بڑا سکالر میتھمیٹیشن ہسٹورین اگر آپ کے تعلیم کی بات کی جائے تو جو آپ نے ایڈیوکیشن حاصل کیا خود والد صاحب صد متقی شاہ جو ہیں وہ اتنے بڑے عالم نہیں تھے پڑے لکھے نہیں تھے لیکن یاد کیجئے گا اگر جو ان کا رول تھا کردار تھا وہ بہت بڑا تھا مغل کوٹ کی اندر مغل دربار کی اندر اکبر شاہ ٹو اکبر شاہ ٹو نے اٹھارہ سو چھے سے لے کر اٹھارہ سنتیس تک حکمرانی کی انڈیا کے اوپر تو اس کے دربار میں اس کے کوٹ میں جو ہیں ایکچولی پی اے مطلب کے خاص مشیر تھے صد متقی شاہ اکبر ٹو کے اور آپ کا نانا جی غادہ فرید الدین یہ وزیر تھے ان دا کوٹ آف اکبر شاہ ٹو اور آپ بڑے اسکالر بھی تھے اگر تعلیم کی بات کی جائے نا آپ کی امی نے آپ کو بہت فورس کیا یعنی کہ عزیز النساء شی اسٹرگلڈ آلات ٹو ایجوکیٹ ہم پراپلی کہ میرے بیٹے کو تعلیم ملے لازمی یہ تعلیم حاصل کرے اس میں وہ گھٹس ہیں وہ کالٹیز ہیں کہ یہ آگے بڑھ سکتا ہے یہ اس کی امی نے کہا اس کو اس میں عزیز النساء یہ ہے ایک عورت ہمارے معاشر ہم کیا سمجھتے ہیں کہ شاید یار صرف والد صرف والد نو ڈاؤٹ والد بہت بڑا نام ہے یا ابو ایک شخصیت پسنلٹی ہے لائف میں لیکن مدھر بھی کچھ کم نہیں آپ کی امی بھی کچھ کم نہیں ہے تو آپ کی امی نے سوچ دیا کہ میرے بیٹے کو جو ہیں بڑھ پڑھنے کا شوق ہے اور یہ انشاءاللہ بہت آگے جائے گا اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد کیا ہوا متقی شاہ نے کیا کیا آپ نے شاہ گلام علی کے حوالے کر دیا سید احمد خان کو شاہ گلام علی دلی کے اندر ایک بہت بڑے عالم تھے بہت بڑے سکالر تھے شاہ گلام علی تو جب بنیادی ایڈوکیشن ہے جو بیسک ایڈوکیشن ہے وہ اس سے آپ نے حاصل دیا پریمری آپ کر لیں بلکل شروعاتی آپ کر لیں فرام شاہ گلام علی اس کے بعد آپ کو پڑھایا آپ کے نانا خوادہ فرید الدین سے آپ نے سکھا چاہے وہ اسلامی نالیج ہو وہ ہسٹری کے حوالے سے اور جو ہیں میتھ میٹس کے حوالے سے تو بنیادی تعلیم آپ کو دیا شاہ گلام علی نے اس کے بعد آپ کے نانا نے تو کچھ لوکلی پھر آپ نے وہاں پر جوائن دیئے ہیں سکولز اور کالیجز پہی دلی سے باہر آپ نہیں گئے کہ بھئی یورپن کنٹریز میں یا اور بڑے بڑے جو نام ہیں سکول ادھارے وہاں پر آپ نہیں گئے ہیں اچھا آپ بڑے انسپیر ہوئے آگے چل کر زندگی کے اندر آپ بڑے انسپیر ہوئے کس سے ہیرے دین پاشا یہ ٹونسیا جو مسلم کنٹری ہے آفریقہ کے اندر بڑا پولیٹیشن ریفارمر تھے وہاں پر تو پاشا سے آپ بہت انسپیر ہوئے تھے اور جون سٹارٹ مل یہ ایک بیلٹش تھا پولیٹیشن اور رائٹر ریفارمر اس نے آپ کو بہت انسپیر کیا تھا جون سٹارٹ مل نے اس کی آپ نے ہمیشہ تحریف کی تھی کہ جون سٹارٹ مل نے مجھے بہت موٹیوٹ کیا ہے اور مرزا غالب کمال کے شخصیت بڑے شاعر تو اس کی شاعری نے پولیٹی نے آپ کو بہت انسپیر کیا تھا یہ کچھ ایسے لوگ ہیں تین جنہوں نے آپ کو بہت ہی انسپیر کیا ایڈوکیشن کے حوالے سے یا تو برنگ ریفارمز آپ تقریباً رہے ہیں اپنے نانا کے گھر جو تھا آپ کا نانا خواہدہ فرید الدین ایک بڑے سکولر تھے اپنے دور کے میتھمیٹیشن ہسٹورین فکہ کے حوالے سے تو اپنے گھر میں بھی آپ نے اسے تلیم حاصل کیا تو اس کے گھر میں آپ نے اہم گزارا اس کا نانا بہت امیر بھی تھا بہت ہی خوشحال تھے وہ لوگ اچنک ڈیٹ ہو گیا متقیشہ کا کب کی بات ہے یہ یہ ایٹین تھالٹی ایٹ کی بات ہے ان ایٹین تھالٹی ایٹ اس فادر سید محمد متقیشہ ڈائیٹ اس کے بعد کیا ہوا آپ نے سوچا کہ اگر مجھے بھی جاب کرنی چاہیے امی ہے گھر میں ادی ہے بہن ہے اس کے لئے مجھے جاب کرنی چاہیے لنکہ بہت ہی آپ نے ایک زبادس لائف گزاری ہے بچپن کے اندر ٹھیک ہے تو جلدی میں پھر آپ نے جاب کرنا شروع کر دیا اب آپ پیدا ہوئے ایٹین سیونٹین میں او تھرٹی ایٹ میں آ کر آپ نے جاب کیا کتنے سال کے بعد کتنے سال کی آپ ہو گئے تھے اکیس سال کی آپ تھے اکیس سال کے آپ تھے تو آپ نے کہا یار مجھے جاب کرنی چاہیے مجھے خود اپنے لئے خود کچھ کرنا لازمی چاہیے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آ جائیں کیریئر یہاں پر آپ نے کہاں کہاں جاب کیا اچھا آپ نے تعلیم حاصل کیا فقہ اسلامی کے لا اسلامی کے ہسٹری اور قانون کے حوالے سے لا کے حوالے سے ماتمیٹکس کے حوالے سے تو قانون اور جو لا ہے وہ تو شروع سے ملا تھا آپ کو سیاست قانون اکبر کے دربار میں جو تھا آپ کا نانا وہ وزیر تھا وہاں پر تو وہاں بہت کچھ سیکھا آپ نے کس طرح کورٹ میں ایک عدالت کے اندر کس طرح بات کیا جائے انصاف کیا ہے تو آپ کی جو زندین وہ زیادہ جورس کی حوالے سے گزری ہے قانون دان وغیرہ قانون کے لئے لڑنا تعلیم کے لئے سٹرگل کرنا کیریئر ان ایٹین تھرٹی ایڈ آپ نے جوائن کیا ایک آپ بنے ہیں کلارک بہت ہی چھوٹا سا اہدہ آپ کے پاس تھا اس وقت ایز اکلارک اور کہاں ڈلی میں آپ کی اپینٹمنٹ ہوئی ایٹین تھرٹی ایڈ سے لے کر ایٹین تھرٹی نائن تک ایک ڈیڈ سال کے لئے پھر آپ کی کچھ پرموشن ہوئی تو آپ کو ایٹین تھرٹی نائن میں آگرامنٹ ٹرانسفر کیا گیا اب یاد کیجئے گا جو شہر کے آگے ہم نام لیں گے جو بھی شہروں کے ہم نام لیں گے سٹیز کے وہ تمام جو سٹیز ہیں انڈیا کے وہ ہیں یوپی کے اندر ان پتر پردیش یہ انڈیا کا نارتن جو سائیڈ لگتا ہے چینہ یہ جو یوپی ہے یہ نیپال کے بلکل جو ہیں ملے گا آپ کو کس سائیڈ کے اندر ساؤدرن سائیڈ کے اندر یوپی کے بلکل کیا ہے نارتھ میں نیپال ملے گا آپ کو ٹھیک ہے اچھا تو یہ تمام شہر وہاں ملیں گے اور جو دلی ہے ایکچولی آج کل that's between ہریانہ انڈ یوپی اور آگرہ قریب ہے دلی کو تو تھرٹی نائن سے فورٹی ون تک آپ نے آگرہ میں ڈوٹے کیا اس کے بعد کیا ہوا ایٹین فورٹی ون میں آپ کے ہوئی پرموشن آپ سب جج بن گئے منصف بن گئے ایٹین فورٹی سی فورٹی سکس تک آپ کہاں رہے فتح پر سکری کے اندر فتح پر سکری میں اس کے بعد آپ کا ٹرانسفر ہوا دلی میں کہاں تک ایٹین فورٹی سکس تو فرفٹی تو فرفٹی فائیو کوئی نو دس سال آپ نے جواب کی کہاں دلی میں اور وہاں کتاب لکھا تھا آپ نے اثر اس سننندد انٹی کوٹیز آف دلی کچھ دلی کی ہسٹری کے بارے میں حکومرانوں کے بارے میں آپ نے ایک کتاب لکھا ہو اس کے بعد کیا ہوا آپ کا ہوا ٹرانسفر اٹھانہ سو ففٹی فائی سے ففٹی ایٹ تک بجناور یہ بجناور جو ہے یہ بلکل جو آگرا یا جو علیگڑ ہیں ان کے اور بھی نارت میں ہیں وہاں پر قریب ہے یہ بھی دلی کو بجناور ایٹین ففٹی فائی ٹو فٹی ایٹ آپ بجناور میں تھے کہ وار آف انڈپینڈنس شروع ہو گیا جنگ آزادی انڈین میوٹنی ایٹین ففٹی سیونٹ ففٹی ایٹ میروٹ جو ہیں وہاں پر شہر تھا وہاں سے شروع ہوا میروٹ بھی کہاں پر یو پی کے اندر ہی ہے تو بجناور میں آپ ایٹین شروع ہوا انڈین ریوولڈ اور انڈین میوٹنی آگی وار آف انڈپینڈنس اور پھر کیا ہوا یا مریں آپ نے کبھی نہیں چاہا کہ فساد ہو لوگ مریں یہاں پر ایون آپ نے بیلٹش کو تحفظ دیا تھا بجناور کے اندر بہت سارے بیلٹش تھے ان کو آپ نے پرٹیکٹ کیا لوگوں کو اب یہاں کچھ ہمارے مسلمان کہتے ہیں کہ یہ ایجنٹ تھا بیلٹش کا یہ ایجنٹ نہیں تھا آگے چلیں گے ہم کہ یہ ایجنٹ نہیں تھے آپ نے ایک بیلنس اسکیپ لیا تو یہاں پر بیلٹش کو بہت آپ نے سپورٹ بھی کیا تھا it does not mean کہ آپ نے اینتی مسلم ہو کر وہ کام کیا نہیں یہ نہیں کہ آپ نے مر ہے مسلم آپ نے بس جو خطرہ تھا جو لوگ مر رہے تھے وہاں پر بیلٹش کچھ کم تھے بجناور میں ان کو آپ نے تحفظ دیا تاکہ ان کو نوستان کو اینا ہو جا سکتی at the same time آپ نے جو ہیں پیٹشن بھی دیا مسلمانوں کو بھی اس کے بعد یہاں پر کیا ہے آپ کا ٹرانسفر ہوا 1858 سے 62 تک مراد آباد میں یہ بھی ہے یوپی اتر پردیش کے اندر مراد آباد اور پھر 62 64 گازی پر میں آپ کا ٹرانسفر ہوا یہ بھی کہاں پر ہے اتر پردیش میں یوپی کے اندر یہ ہے اور پھر 1864 میں آپ کا ہوا ٹرانسفر علی گڑھ میں اور آپ نے آگے اپنا وقت علی گڑھ میں سپینڈ کیا آگے آپ نے اپنی لائف علی گڑھ میں سپینڈ کی تو اس کے لئے جو آپ کے بہت سرویسز کنٹریبوشنز ہیں وہ علی گڑھ میں زیادہ ہیں تو اس کے لئے یہ جو آپ کا تحریک ہے مومنٹ اور آپ کو دفن کہے گا علی گڑھ کے اندر یہ اور 1876 میں اب یہ تمام جو آپ نے جاب کی ہیں انڈر دی ایسٹ انڈیا کمپنی تو پھر 1876 میں کیا ہوا آپ ریٹیار ہو گئے آپ نے ریٹیارمنٹ انانس کر دیا کہ میں کوئی بھی گورنمنٹ جاب ابھی نہیں کرنا چاہتا میں تعلیم کے اوپر فوکس کرنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کو تعلیم مل سکے تو علی گرمی پھر آپ نے کافی ٹائم سپین کیا اب یہ کچھ آپ کے about کریئر جہاں جہاں سرویسز کنٹریبوشن آف سید احمد خان آپ نے سٹکل کیا تعلیم کے بارے میں بھی سیاست کے حوالے سے بھی سماجی اور مذہبی حوالے سے بھی لیکن جو بہت بڑا آپ کا کنٹریبوشن ہے وہ ہے تورس ایجوکیشن وہ ہے تعلیم کے بارے میں آپ نے سوچا کہ تعلیم کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے تو اس کے لیے کبھی کبھی بھی کچھ کتاب لکھتے ہیں کہ ایجوکیشن مومن اس کا مکمل فوکس تو کچھ کتاب اس کو صرف اور صرف تعلیم کے حوالے سے جدوجہد یا تحریک بھی کہتے ہیں لیکن یہاں پر آپ نے اور بھی رفارمز کیے انٹریوز اباؤ پلیٹکس اور ریلنشن پہلے آتے ہیں ایجوکیشن سرویسز آف سید آمد خان اور ایجوکیشن ایسپیکٹ آف الیگر مومن تعلیم کا بڑا شوق تھا آپ کو بہت بڑا آپ کو جنون تھا اب دیکھیں مغل دور میں اگر مغل دور میں انڈیا کے اندر اسکول بنے کالیج بنتے تو شاید انڈیا اتنا آگے نکل جاتا جس طرح آج کل ہم سنتے نا ہاورڈ کے وجہ سے آکسفور کے وجہ سے کیمبرت کے وجہ سے یورپ ہے انگلینڈ ہے امریکہ ہے آج کل وہ جو مغربی دنیا ہے کیوں سٹرانگ بکات آف ایجوکیشن بکات آف ایجوکیشن پروگریس اور پاورفل تو انڈیا میں یہ چیز مس ہو گیا مغل دور اور یہاں پہ آ کر ایک شخص نے تعلیم پر فوکس کیا تو کتنے سکھ اچھا آپ نے کیا کیا پرشن اسکول بنایا ایٹین ففٹی نائن میں جب آپ ڈوٹی کر رہے تھے کہاں پر یہاں مراد آباد دن تو وہاں بنایا آپ نے ایک اسکول دیکھیں جاب کر رہے ہیں اتنا امیر بھی نہیں ہیں جو کچھ پیسہ ہے اسکول بنا لیا پرشن اسکول ایٹین ففٹی نائن ان مراد آباد اور یہاں پر پرشن یعنی فارسی اور انگلیش دونوں یہ بہت ورٹ دوسرا اسکول بنیا اپنے کہاں پر غازی پور میں جیسے آپ کا ہوا ٹرانسفر غازی پور میں تو وہاں بنیا اپنے وکٹوریا اسکول پہلے پرشن اسکول تھا پھر یہاں پر آ گیا وکٹوریا اسکول بنیا اپنے ایٹین سکسٹی تھری میں غازی پور کے اندر اسکے بعد کیا ہوا آپ نے بنایا سانٹی فک سوسائٹی ایٹین سکسٹی فور ایکچول یہ بنیا گیا تھا جنوری مہینے میں غازی پور کے اندر جیسے ہی آپ کا ٹرانسفر ہوا تھا علی گر میں تو اپریل مہینے میں سکسٹی فور میں یہ شفٹ ہو گیا یہ بنا تھا گازی پور کے اندر ایک دو مہینے کے لئے تھا سانٹی سوسائٹی یہ کوئی سکول نہیں تھا ایٹ واز ایٹین 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 آپ نے یہاں اپوائن کی بہت بڑے سکولر تیچر ریٹائر پروفیسر تی ٹرانسلیت ویسٹرن بکس انڈو اردو انڈ انڈو پرشن لینگیج جو مغربی دنیا کے یورپ کے کتاب ہیں انگلیش لینگیج میں ہیں وہ کتاب ان کو ترجمہ کیا جائے اس میں پرشن ہنڈ لینگیج اور انڈو لینگیج کے اندر انڈین سے ان کو پڑھ سکیں یہ بہت بڑا کارنا محب کا اور یہاں لوگ آپ نے اپوائنڈ کیے ان کے پاس قابل ان کے پاس نالج ہے اور یہ بہتر انداز میں کام کر سکتے ہمارے لئے اور بہت فائدہ ہوا تمام انڈیا کے لوگوں کو فرانگ سوسائیٹی اور اس نے پھر ایک ویکلی جرنل اور میکزن ریلیس کیا کس نے سانڈیو سوسائیٹی نے علیگاڑ انسیٹیوٹ گزیٹ یہ اردو اور انگلیش میں تھا یہ گزیٹ اردو اور انگلیش لینگویج میں بہت لئے میکزن تھا یہ شروع ہوا ایٹین سکسٹی سکس میں تو برنگ آویرنیس تو آویر پیپل آف دی امپارنس آف ایڈوکیشن کیا احمیت ہے تعلیم کی سٹارڈیڈ اگینسٹ طریقے دیبند طریقے دیبند کے اندر جو بڑے عالم تھے انہوں نے کہا تھا بلدش کے ساتھ تعلیم حاصل کرنا ان کے ساتھ جو ہیں خانا پینا گھومنا یہ غیر شرعی عمل ہے غیر اسلامی عمل ہے یہ ہمارے مذہب میں نہیں ہے یہ اسلام میں جائز ہی نہیں ہے اور اس کے لئے بہت سارے علماء کرام تھے انہوں نے کہا یہ جو ہیں یہ ایجنٹ ہے بلدش کا اس کو یہاں سے باہر نکال دو یا مسلم یہ نہیں برحال آپ نے کہا کہ مارڈن ایجوکیشن بہت ایمپورٹنٹ ہے انگلش کو سیکھیں سائنس کو سیکھیں ہم تب آگے بڑھیں گے آن پر اسلام نالیج بھی لازمی ہے لیکن سائنٹ ایجوکیشن مارڈن ایجوکیشن بہت ایجوکیشن اس کے بعد یہاں جو آپ کا بہت بڑا کارنامہ ہے وہ ایم اے او کالیج جل کیا ہوا تھا آپ چلے گئے تھے لنڈن انگلینڈ آپ چلے گئے ان ایٹین کب کی بات ہے ایٹین سکسٹی اسکالرشپ پہ ان کے ساتھ آپ دیکھیں کہ تعلیم کیسا ہے پھر جلدی واپس آپ آگئے ایک سال کے بعد سیونٹی میں اور آپ نے آ کر چندہ کالیکشن شروع کر دیا انڈیا میں تاکہ ہمیں پیسے مل جائیں کہ بڑا سا ادارہ ہم کام کر شکھتے ہیں تو ایٹین سیونٹی فائی میں آپ نے بنایا محمد انگلو اورینٹل اسکول الیگر کے اندر یہ پھلی اسکول تھا جو بنا تھا ایٹین سیونٹی فائی میں آفٹر ٹو یئرز ان ایٹین سیونٹی سیونٹ اٹھارہ ستہ تھا یہاں یہ اسکول بن گیا پرموٹ ہو گیا کالیج کے اندر اور آپ کو جو پیسے دیئے تقریبا وہ لالڈ لٹن جو تھا اس وقت وائسر آف انڈیا اور کالیج کا کیا تھا انیگرشن بھی اس وقت کے وائسر لالڈ لٹن ایٹین سیونٹی سیونٹ کی بات یہ اور یاد کیجئے گا ویلیم مئیر حالانکہ اختلافات تھے آپ کو اختلافات تھے کس کے ساتھ ویلیم مئیر ہم آئیں گے ویلیم مئیر اسلام کے بارے میں حضور کے بارے میں برحال یہ آپ کے قریب دوست بھی تھے اور انہوں نے بھی آپ کو بہت سپورٹ کیا تھا تک اسکول کو کالیج کیا جائے جو کالیج ہوا تھا ایٹین سیونٹی سیونٹی یہ آپ کا ڈریم تھا خواب تھا جو علیگر تحریک ہے جو آپ نے خدمات سر انجام دیئے ہیں سب سے جب کا بڑا کارنامہ ہے منومنٹل ٹاسک وہ ہے آپ کا ایم اے او کالیج کا بنیاد رکھنا علیگر پہ اندر اور یاد رکھنا اس بات کو انیس سو بیس میں ایم او کالیج ہو گیا علیگر مسلم یونیورسٹی اے ایم یو ان نائنٹین ٹونٹی بائی سر آغا خان تھری یہ بہت بڑا کارنامہ ہے آپ پھر یہاں سے بہت بڑے نام لے ہیں اس کے بعد کیا ہے محمدن ایڈوکیشنل کانفرنس ان ایٹین ایٹی سکس آپ نے بنایا یہ کانفرنس ہے کہ جو تمام مسلم اسکالرز انڈیا کے اندر مولانام وکار ملک مسلم ملک کچھ اور بھی وہاں پہ نام تھے وہ جا کر لیکچرس دیں جہاں مسلم انہوں کی بڑی اکثرت ہے کبھی لاہور میں کبھی کراچی میں کبھی ڈھاکہ میں اس طرح سے جا کر بتائیں آپ لوگوں کو کتنی ہے تعلیم کی اور یہ بڑا آپ کا مشہور ہوگا کانفرنس تعلیم کے بارے اور یاد رکھ نا انیس سو چھ میں ڈھاکہ میں اس کا انیول میٹن کانفرنس تھا اس کے بعد یہ محمد ایجکیشن کانفرنس کانفرنس کانورٹ ہو گیا مسلم لی کے اندر اس کے میٹن کے بعد وہاں بنائے گیا تھا ڈھاکہ کے اندر یاد رکھ آج اس کے بعد کیا ہے سیاسی لحاظ سے کچھ کتاب لکھتے ہیں کہ سید احمد خان نے یہ کہا انڈیا کے مسلمان کو کہ آپ دور رہیں پولیٹکس سے لیکن یہ بات سمہا غلط بھی ہے وہ کیسے غلط ہے آئی سمجھ دیں اس بات کو ہوں جب انڈین میوٹنی ہوا وار اف انڈپننس ہوا مغول دور ختم ہو گیا بیٹش پاور میں آ گئے اور یہ کہا بیٹش نے مسلم رسپانس بل اور آپ نے کتاب لکھا یہ اسباب بغاو ہند اور یہاں کہا مسلمان صرف نہیں ہندوز ہیں سکھ انگریز بیٹش خود بھی بیٹش نے غلط اسٹیپ لیے تھے ان کے وجہ سے جو ہیں یہ جنگ یہاں پر یہ جو میوٹن ہے اس کا آغاز ہو گیا لائل محمدن آف انڈیا کتاب لکھا آپ نے یہ کہ جو انڈیا کے مسلمان ہیں وہ انٹی بیٹش نہیں ہیں انہوں بیٹش نے کافی ایکشن لیا تھا آفٹر دیوار آف انڈپینننس اگیس مسلم کہ مسلمانوں کو ڈیمیج کیا جائے ان کو جاب سے فارغ کیا جائے جن کی پراپلٹیز ہیں گھر مکانات ہیں زمین ہیں کنفسکیٹ کیے جائیں تو کتاب لکھا لائل محمدن آف انڈیا محمدن مسلم تو آپ نے کہا کہ یہ جو بیٹش ہیں مغل دور میں ایس انڈیا کمپنی کو فرمیشن دیا گیا انڈیا میں کاروبار کرنے کے لیے تو مسلمان جو ہیں انڈیا کے وہ خلاف نہیں ہیں بیٹش کے تو یہ جو کتاب لکھا آپ نے بیٹوین بیٹش اینڈ مسلم ہم کلوز ہو سکیں بیٹش بہت ہی بڑا ایک سٹیپ ان ایٹین سکسٹی ایٹ ایک کیا ہوا تھا ان ایٹین ایٹین تھرٹی ٹو میں اردو اس اینڈیا ایٹین بعد وہاں پر تاریخ چلے ایٹین سکسٹی سیون ایٹین سکسٹی ہنڈی اردو اردو سکسٹی ایٹین اور آپ نے یہ تھیوری دیا سپیچ کیا تھا اپنے ایٹین سکسٹی ایٹ میں اور وہاں آپ نے کہا کہ مسلم are no more a minority in india but they're separate nation because of their separate religion culture way of living آپ کہ in india there are two separate nations the hindus and the muslims they both belong to different religions cultures values and way of living یہ جو الفاظ آپ نے use کی ہے non is the tradition theory اور آگے چل کر یہ بنا as a foundation for the creation of پاکستان اس کے بعد یہ ہے کہ member of imperial legislative council in 1878 آپ کو appoint کیا تھا lord letton نے as member of the imperial legislative council اور آگے بھی آپ کو lord ripoo نے دوبارہ بھی appoint کیا تھا یہ بڑی بات ہے آپ کے لیے سیاسی حوالے سے جو آپ appoint جب congress بنا when congress was made in in 1885 by alan octavan یوم تو آپ نے دیکھا کہ یہاں پر ہندوز کافی جو بھی موسلمان کو آپ نے رکھا کہ congress سے آپ دور رہیں یہ نہیں کہا کہ سیاست سے آپ دور رہیں اب یہاں میں روکا مسلمان کو انڈین نیشنل کانگریس کو جوان مت کریں آپ اور آپ نے بنایا مل کر کچھ اور بھی ریڈرز تھے انڈین پیٹرارٹک ایسوسیشن in 88 یہ سیاسی جماعت بنایا تھا آپ فار پولٹیکل سٹرگل فار پولٹیکل کانٹریبوشن تو اگر آپ کو نفرت تھا سیاست سے تو آپ یہ پارٹی نہ بناتے فر انڈین پیٹرارٹک ایسوسیشن اور یہاں پر کافی جو مسلمان ہیں برحال تین بڑے مشہور آئیڈیاز ہیں کہ آپ کا تحریک ہے نمبر تری جو آپ کا نظریہ ہے وہ ہے لائلتی آفادائی لائلتی بیلتیش گورنمنٹ تو مسلمان ہیں وہ لائل رہیں ٹو بیلتیش ٹھیک ہیں یہ تین جو مین میجر آئیڈیاز ہیں آپ کے تحریک ہے ریلیجس سرویسز ریلیجس اور سوشل سرویسز سماجی اور مذہبی حاصل کیا کارنا میں آپ کے طبعین کلام یہ بڑا کتاب لکھا آپ نے اس کتاب میں آپ نے کرسٹنٹی اور اسلام کو بسکس کیا کیا سمیلیرٹیز ہیں کیا سیم چیزیں ہیں اسلام میں اور کرسٹنٹی کے اندر آپ نے دوریاں جو تھی وہ ختم کرنا چاہا مسلم ان دی کرسٹن اور بیل اش گورن انڈیا تفصیل کلام ایک اور آپ کا بڑا کتاب ہے اس کے بعد تازیب الاخلاق یہاں آپ نے کہا کہ جو اہل کتاب لوگ ہیں اور کھانا پینا کوئی حرام چیز نہیں ہے اسلام میں نہیں ہے یہ بلا وجہ جو ہمارے پاس علم اکرام ہیں وہ باتیں کر رہے ہیں اب انڈی بیدش پھر یہاں ریپلائی تو ویلم مئیر ویلم مئیر ایک بڑا رائٹر تھا آپ کا دوست تھا ویلم مئیر نے بہت کتاب لکھے ہیں اسلام کے ہسٹری کے ایک کتاب لائیف آف محمد یہاں کچھ آپ نے مگیٹ ریمارکس پیش کی ہیں آقا دو جان کے بارے میں اور اس کو ریپلائی دیا آپ نے لیکنہ آپ کا دوست اس کا کتاب تھا جو وہابی ازم جو انڈیا کے مسلمان ہیں وہ تھریٹ پوس کر رہے ہیں کوئین کو انڈین گورنمنٹ کو یہاں پر اور آپ نے اس کو بھی ریپلائی دیا اچھے طریقے سے ویلم ہنٹر کو جو دو آپ کے بڑے دوست تھے ویلم مئیر ویلم ہنٹر ان کو بھی آپ نے بہت سبق سکھایا تھا یہ نہیں کہ آپ بس برٹش کے ایجنٹ تھے آپ نے کام کیا برٹش کے لیے آپ نے تارے بھی دکھائے تھے برٹش کو اور یہاں بھی آ کر یہ کچھ ہمارے پاس سیدہ سیدہ مد خان اس کو لازمی آپ سمجھ گا بہت بڑا ہمارے پاس یہ پاکستان نفیٹس کے اندر انڈو پاکستان کی ہسٹری کے اندر اور میرے خیال میں اگر سر سیدہ مد خان نہ ہوتے تو پاکستان تو آج نہ ہوتا لیکن انڈیا کے اندر کبھی انگریز بھی انڈیا سے باہر نہ نکل جاتے انگریز بھی بہت سٹرانگ ہوتے اور جو انڈین زین وہ اتنے سٹرانگ نہ ہوتے تو اعلی گر کی وجہ سے انڈیا کی اندر لوگوں میں شعور آگیا چاہے مسلمان چاہے ہندو جہاں ہم یہ خوش رہیں اللہ حافظ پاکستان زندہ بار